اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس این پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیم ایر آخر میں کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایم ڈی کیڈ میں بڑے پیمانے پہ بے زابطیاں دیکھنے میں آئی ہیں تمام چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کریں گے آلہ ساتھی انکوائری کی سفارش کی گئی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ہے نیوز ڈیلی اور صاف کی پشاور ایڈیشن پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے صدر پروفیسر ڈکٹر اشرف سے والدین اور طلبہ کے وفد کی ملاقات ٹیسٹ بیک وقت اور سنگل ایڈمیشن کے تحت ایک دن ہونے چاہیے اس بار پالیسی کو نظر انداز کیا گیا ہے وفد نے ایسا کہا ہے کہ ملک بر میں میڈیکل کالجوں میں داخلوں کے لیے جو ایم ڈی کیٹ کے بچے ہیں وہ بے شمار لیول پہ بے ضبطگیوں کی شکایات لے کے آلہ سطح انکوائری شروع کرانے کی انہوں نے سفارش کی ہے جس کے تحت پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت ایم ڈی کیٹ کے انعقاد پر شدید تحفظات ہوئے ہیں یعنی کسی کو اعتماد نہیں ہے اس سسٹم کے اوپر تمام کی خبر کی ڈیٹیلز میں آپ کو لے کر جاتے ہیں ایک وفد ہے جس کے اندر طلبہ بھی ہیں والدین بھی ہیں انہوں نے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی سے ملاقات کی اس دوران والدین اور طلبہ پر مشتمل وفد نے اپنے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے دوہزار اکیس میں جو انٹری ٹیس لیا گیا اس میں بڑے پیمانے پر بے ضبط گیاں دیکھنے میں آئی ہیں اس موقع پر کہا گیا کہ قوائد و ضوابط کے مطابق ایم ڈی کیٹ جو پی ایم سی کے اپنے اصول ہیں اپنے قانون ہیں اس کے مطابق ایف ایسی امتیانات کے ایک سو بیس دن کے بعد منقض کیا جانا چاہیے تھا تاہم موجودہ پالیسی کے تحت ایم ڈی کیٹ اکتوبر کے مہینے تک جاری رہیں گے تاہم پی ایم سی قوانین کے مطابق ایم ڈی کیٹ بیک وقت اور سنگل ایڈمیشن کے تحت ایک ہی دن ہونے چاہیے اس کی جانب سے اور والدین کی طرف سے اور عمران خان کو پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے ایک پورا خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹس اور والدین کے تحفظات سے آدھا کیا ہے تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کے خلاف انکوائری کا جو ہے وہ انکوائری کمیشن بنا سکے اور تمام کی تمام تحقیقات ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے گے دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ